موسیقی فقیر نگاہ سے حکومت کرتا ہے نگاہ سے قتل کرتا ہے کیا خوبصورت کمپیرزن ہے وہ تلواروں کے زور پر جسموں پر حکومت کرتے ہیں یہ نگاہوں کے زور پر دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور پھر یہ تاریخ انسانیت و تاریخ اسلام کی اتنی مثالیں کہ شہاب الدین غوری جو ہمارے مجاہد بادشاہ تھے جنہوں نے پرچوی راج کے ساتھ اس پانی پت کے لڑائے میں ان جنگوں میں حصہ لیا پانی پت سے پہلے کہ وہ جو ہندوستان فتح کرنے کی لیکن وہ شہاب الدین غوری بھی مہین الدین چشتی کے پاس آ کر اپنی حاضری دیتے ہیں تمام ہندوستان کے بادشاہ جو گزر کے گئے ہیں بڑے سے بڑے جلیل و قدر بادشاہ جنہ کی آگے دنیا کی جان نکلتی تھی وہ فقراء کے پاس آ کر ننگے پاؤں چل کے جاتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے دعاوں کی درخواست کرتے تھے تو بادشاہ کون ہوا بادشاہ تو فقیر ہوا بلکل ایک پیز نے ملکہ کو لکھا تھا کہ ہندوستان پر اصل حکومت مہین الدین چشتی کرتے ہیں یہ خط تحریر کیا تھا ہندوستان کا اصل بادشاہ تو مہین الدین چشتی کرتے ہیں دلوں پہ تو وہ حکومت کرتے ہیں وہ پھر یہاں پر اقبال اپنے بارے میں پھر وہ تارف دیکھئے ہر بات ان کی یقین کے لیول پر ہے وہ جو کبھی کبھی چھپ چھپا کے اپنا تارف کرا دیتے ہیں نکلی طلب اقبال سے جانے کس کی ہے یہ صدا پیغام سکو پہنچا بھی کئی دل محفل کا ترپا بھی گئی یہاں تھوڑا سا اپنا تارف اور کراتے ہیں کہاں سے تُو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہاں سے تُو نے اے اقبال اپنا بھی بتا رہے ہیں کہاں سے سیکھی تُو نے یہ درویشی کہ چرچہ ہے بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا دلوں میں حکومت علی بات ہوگی اقبال تُو نے یہ درویشی کہاں سے سیکھی ہے کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا بے نیاز نہیں دیکھا ہم نے ایسا بے پرواہ نہیں دیکھا اور یاد رکھئے گا جب اقبال بندہ مومن کی تعریف کرتے ہیں تو بندہ مولا صفات کہتے ہیں اللہ کی اٹریبیوٹس اللہ کی صفات رکھتا ہے تو بے نیازی تو اللہ بے نیاز ہے اللہ کے اٹریبیوٹس ہیں جو اللہ کے غیور بندوں میں اللہ توفتن دیتا ہے کہ جب تو بھی بینیاز ہے اس دنیا سے اس کی حکومت سے اس کے بادشاہوں سے جب یہ بینیازی آتی ہے اس دنیا سے جب انسان اپنے رست کے معاملے میں اپنی جان کے معاملے میں اپنی آبرو کے معاملے میں اپنی دنیا کے معاملے میں اپنی آخرت کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو فقیری اور درویشی دیتا ہے یہاں پر کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے ایک فقیر کے نگاہ میں سکندر کی شان کیا ہے سکندر بادشاہ دنیا کہتی ہے سکندر اعظم دنیا فتح کرتا جا رہا ہے لیکن فقیر کو میٹری نہیں کرتا ایک فقیر کے لیے کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ قیسری کیا ہے اور جو قیسر جو پرش جو کہ کانسٹنٹین کانسٹنٹینوپل کا جو بادشاہی تھا قیسر تھا اس کی کیا حیثیت ہے ایک فقیر کی نگاہ جو فقیر کے اٹریبیوٹس بتا رہے ہیں یہاں پہ جس شخص میں چاہے وہ ظاہرن دنیا میں امیر ہو چاہے دنیا میں مال و دولت و جائداد ہو اس کے پاس لیکن اگر اس کا دل فقیر ہے تو وہ فقیر ہے وہ درویش ہے اگر وہ دولت کو استعمال تو کرتا ہے لیکن دل میں جگہ نہیں گنی ہونا ضروری ہے تو وہ درویش دل کا گنی جو دل کا گنی ہے پھر اس کو دولت ہو اس کے پاس یا وہ بھوکا بیٹھا فاقے کر رہا ہو اسے فرق نہیں پڑتا اور جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا یاد رکھیے گا جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا اس مقام سے پہلے اگر کسی انسان کو دنیا دے دی جائے وہ تباہ ہو جائے گا اس سے پہلے اختیار دے دیا جائے وہ تباہ ہو جائے گا اس سے پہلے روپیہ دولت حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ تباہ ہو جائے گا کیونکہ پھر دنیا اس کو خراب کر دے گی پھر دنیا میں وہ ملوث ہو جائے گا بیڑا غرق ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ وہ تمام مسلمان جو یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت کو تبدیل کریں پہلے فقیری اور درویشی تو حاصل کریں پہلے یہ دیکھیں کہ جب سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کے پاس کسی نے اطلاع کی کہ آپ کا بحری جہاز ڈوب گیا کہتے ہیں الحمدللہ کسی نے کچھ دن بعد اطلاع کی کہ آپ کا جہاز ڈوبا نہیں بچ گیا کہتے ہیں الحمدللہ تو دوسرے نے کہا کہ یہ الحمدللہ تو سمجھ میں آیا پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا الحمدللہ یہ درویشی ہوتی ہے یہ درویشی ہوتی ہے بلکل اور اسی کو پھر اقبال آگے ڈیفائن کرتے ہیں کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے یعنی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں یہ بڑے بڑے بادشاہوں کا گلیمر جو ہے وہ سب چاہے وہ پاور او آتھورٹی ہو دنیا جہان کے ملٹری اور اکنومک اور پولٹیکل فورسز ان کے پاس ہو اس میں نہیں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں جو بات ایک مرد قلندر ایک درویش کی بارگاہ میں دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تاریخ خود اس وقت کے کفار نے کی تھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کفار نے آکے جو باہر سے رومن اور پرشن ایمپائر کے نمائندے آتے تھے وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی دربار دیکھیں لیکن جس طرح صحابہ حضور کی عزت کرتے ہیں اور جیسا عشق اور پیار ان کو اپنے رسول ساتھ ہے ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایسا جلال نہیں دیکھا ایسا جمال نہیں دیکھا ایسا عشق اور محبت اور پیار اور سیکریفائس نہیں دیکھا کہ جو حضور کی دربار میں اور یہی بارگاہ قلندر ہوتی ہے یہی ایک درویش کی بارگاہ ہوتی ہے یہ ایک فقیر کی بارگاہ ہوتی ہے کیونکہ وہ خوددار ہوتا ہے اور خودداری لگائی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک تعلق حضور سے قائم ہونا چاہتا ہے بینیازی اس فقر سے پیدا ہوتی ہے اس میں جو اپنا فیرض مدینے سے لیتا ہے ہمت ہے کر کے دیکھ لو ہمت ہے تو حاصل کرو بغزلوں بے غیرتوں بے شرموں کا نہیں ہے یہ دین یہ دین ہے خودداروں غیرت مندوں شاہین شاہل اولاد کا بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں وہ اسی بات پر ہمت ہے تو اس لحظیر پر دیکھ لو ہوگا کر لو حاصل یہ مقام تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اور اگر تم مقام نہیں حاصل کر سکتے پھر اپنی بدنصیبی کا رونا مت رونا کیونکہ تم خود ذمہ دار رو اپنے زوال کے نہ تقدیر کا رونا رو نہ اللہ سے شکریہ شکریہ راستہ تمہیں دکھا دیا گیا اب اس پر چلنا تمہیں سارا راستہ بتا دیا ہے مہر و ماہ و انجوں کا محاصب ہے قلندر چاند ستارے سورج دنیا آسمان کائنات گیلیکسی اس کا حساب کرنے والا ہوتا ہے قلندر قلندر ان کی کانٹیبلیٹی کرتا ہے ایام کا مرقب نہیں راکب ہے قلندر جو زمین اور آسمان ہیں ایک قلندر پر سواری نہیں کرتے ایک قلندر زمین اور آسمان پر سواری کرتے ہیں اگر گھوڑا انسان پر سواری کرے تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے شاہ سوار بھوڑے پر سواری کرتے ہیں تو یہ زمانہ انسان کو کنٹرول نہ کرے قلندر وہ ہوتا ہے جو خود زمانے کو اپنا مقام پیدا کر نئے صبح و شام پیدا کر جب وہ بار بار انفسائز کرتے ہیں جو بات ہم نے اس سے پہلے کہی تھی کہ تقدیر ساز ہوتا ہے وہ خود اپنی تقدیر بناتا ہے وہ خود فیصلے کرتا ہے کہ میری زندگی میں یا اس امت اور اس قوم کی زندگی میں آندہ کیا ہونا ہے خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے اس کی نگاہ مرد مومن سے تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں اقبال بار بار یہ چیلنج پھیکتے ہیں نوجوان کی طرف یہ پوری امت کو یہ ریلائز کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی چھوٹا رستہ نہیں ہے تم اگر وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو روحانی طور پر یہ سٹیپ تمہیں فقر کے درویشی کے کنات کے لینے پڑیں گے پھر آگے بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ فقر کے ہیں موجزات تاج و سریر و سپاہ یہ فقیری ہوتے ہیں جس کے موجزات ہیں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے سراکا کہ قیسر و قسرہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے رومن اپرشن امپائر مسلمان اپنے ٹھکروں میں رونتے میں چلے جاتے ہیں یہ فقر کی وجہ سے ہوا تھا فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ فقر ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ یہ فقر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ حکومت روپیہ دولت پیسے سپائیوں کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملتا بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ آج پاکستان میں بھی یہی حال ہے بڑے بہن تاریخ میں دیکھ چکے ہیں بڑے بڑے حکمران اختیار طاقت سب کچھ ہے عزت ہے قوم کی بھی گالیاں کھاتے ہیں اللہ کیاں بھی رسو آئے آخرت بھی تباہ برپا لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندے اور فقیر جو ظاہرن چھوٹی سی کٹیاں میں جھوپڑی میں رہتے ہیں بلکل لیکن ان کے پاس جو عزت اور مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دیے بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس آکے دعائیں کرواتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں یہ معاملہ آج ہم اس کو یہی پر روکیں گے لیکن جس چیز کو ہم امفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں آئندہ ہم بندے مومن کی صفات پر بات کریں گے کیونکہ جب ایک فقر کا راستہ کوئی اختیار کرتا ہے یہ سارے پروسسز جو اقبال نے بتائیں لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد بندے مومن میں کیا صفات پیدا ہوتی ہیں اور بندے مومن کے صفات کے بعد ہم پھر اس فلسفہ خودی پہ جائیں گے کہ جو انسان کو حقیقت انسانیہ کے حوالے سے انسان کو اپنی میراج کی طرف لے کے جاتا ہے جو مین کانسپٹ کے اقبال کا یہ ساری تیاری خودی کے لیے ہو رہی ہے دیکھئے جو بات ہم پھر کہیں گے کہ اب چونکہ ہم نے اقبال کے کلام کے ہر ڈائمنشن کو کور کرنا ہے لہٰذا اب ہم اس کی سپریچول ڈائمنشن پر آگئے ہیں اور یہ خالصتاً ایک روحانی کانسپٹ ہے لیکن اقبال کی تمام جیو پولیٹیکل ڈائمنشن کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سپریچول ڈائمنشن کو نہ سمجھا جائے تو یہ ریلیٹڈ ہیں آپ اس میں اور اس لیے ضروری ہے کہ ان پر ہم تفصیلی بات کریں انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس پر مزید بات کریں حوالے سے یقینینا آپ نے اس کو سنا ہوگا اس میں آپ نے دلچسپی بھی لی ہوگی جیسا کہ زید صاحب نے بتایا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آگل کی اپیسوڈ کے اندر جس میں ہم بتائیں گے کہ اقبال نے جو پروسس ڈیفائنڈ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کا اس کے بعد مومن میں اس کے بعد کیا صفات اور کیا خوبیہ پیدا ہوتی ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اگری پرگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ